تو صرف چوبیس گھنٹوں میں پاکستان کی عوام نے بغیر کسی لیڈرشپ کے پاکستان کے ہر شہر میں نکل کر اپنا سب سے بڑا احتجاج ریکارڈ کروایا اہم بات یہ تھی کہ ماضی میں جب بھی کسی وزیراعظم کو نکالا جاتا تو لوگ مدھائی بانٹنے سرکوں پر نکل آتے لیکن اس دفعہ عوام نے احتجاج کیا اور تاریخ رکم کر دی صرف کراچی میں پڑھے جانے والا قومی درانہ آج بھی ہمارے رونگتیں کھڑے کر دیتا ہے یہ عوام کی طرف سے دیا گیا پہلا چیک میٹ تھا جب رجیم چینج آپریشن کے بعد پیڈی ایم نے پنجاب حکومت پر قبضہ کر لیا تو انہیں حکومتی مشینری کی تمام تر حمایت حاصل تھی الیکشن کمیشن پہلے ہی ان کے تابع تھا اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی پشت پناہی حاصل تھی لیکن پھر بھی سب جانتے ہیں کہ ستان جلائی کو پنجاب الیکشن میں کیا ہوا پیڈی ایم کے میڈیا ونگ نے پی ٹی آئی کے لیے دو سے تین سیٹوں کی پیش گوئی کی تھی جبکہ پی ٹی آئی نے بیس میں سے سترہ سیٹیں جیتیں دھاندی کے بعد پی ٹی آئی کی سیٹیں کم اکرد پندرہ رہ گئی لیکن اگر پی ٹی آئیم صحیح حساب کریں تو یہ بھی تین چتہائی اکثریت بنتی ہے یہ تھا عوام کا دوسرا چیک میٹ پھر پی ٹی آئیم نے جلاکی سے قومی اسیمبلی کے ان حلقوں میں زمنی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا جہاں پی ٹی آئیم کی مشترکہ ووٹ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پی ٹی آئی کے ووٹوں سے زیادہ تھے اندازہ لگائیں کہ اس کے برعکس ہوا کیا سولہ اکتوبر دوہزار بائیس کے زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے قومی اسیمبلی کی نو میں سے سات نشستیں جیت لی بھاری ہوئی نشستوں میں سے ایک جو کراچی سے تھی پر بھی بھاری دھاندلی ہوئی جس کے بعد حکومت نے قومی اسیمبلی کی خالی نشستوں پر زمنی انتخاب ہی روک دیا یہ تھا تیسرا چیک میٹ پھر پنجاب اسیمبلی تحریم دھونے سے پہلے جنوری دوہزار دیس میں پنجاب اسیمبلی میں اعتماد کے ووٹ کا بہت آیا تو ملک کے ہر تجزیہ خار نے پیش گوئی کی کہ عمران خان نمبر پوری نہیں کر پائیں گے لیکن انتاظہ لگائیں کہ ہم نے ایک سو چھالیس کا جادوی نمبر پورا کر لیا اور پیڈی ایم کو ان کی زندگی کا سب سے بڑا سرپائز ملا یہ تھا چوتھا چیک میٹ اگر آپ اب بھی حساب رکھ رہے ہیں مارچ سے فضائیت پروچھ پر بہنشنا شروع ہوئی جب پولیس گئے قانونی گرفتاریوں کے لئے زمان پارک آئے عمران خان نے ایک بیٹ تیار کیا اور جانے کے لئے تیار ہو گئے لیکن کارکنوں نے عمران خان سے گزارش کی کہ وہ اپنی جان کو لاحق خطرات کے در سے احسان نہ کریں اور دو دن تک غیر قانونی گرفتاری کا دفاع کیا بہادری کی یہ داستان اتنی متاثر کن تھی کہ عمران خان نے فیضان کی ویڈیو کو پی ٹی آئے کارکنوں کی بہادری کی علامت کے طور پر ٹوئیٹ کیا انہوں نے خوف پھیلانے کے لئے زل شاہ کو حراست میں قتل کر دیا لیکن جب پچیس مارچ دو ہزار تئیس کو عمران خان نے منارے پاکستان پر جلسہ کیا تو یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسوں میں سے ایک تھا سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اسخت رمضان تھا اور پی ڈی ایم نے منارے پاکستان تک پہنچنے کیلئے بڑی رکابتیں کھڑی کی لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے ریکارڈ تعداد میں وہاں پہنچنے کا راستہ تلاش کیا یہ تھا پانچ بار چیک میٹ اگر آپ ابھی گنتی کرتے نہیں تھکتے نو مائی دوہزانتہیس کو رینجز کے ذریعے عمران خان کی گرفتاری جو کی اسٹیبلشمنٹ کے نیچے آتے ہیں نے سب کو اسٹیبلشمنٹ کی امارتوں پر پر امن احتجاج کیلئے جانے پر مجبور کر دیا لیکن پی ڈی ایم کے بھیجے گئے کچھ سرپسندوں نے اہم امارتوں کی طور پر شروع کر دی پی ڈی ایم اس کی شدید نظامت کرتی ہے اور یقین رکھتی ہے کہ تمام شرپسندوں کو سزا دینے کیلئے مناسب تحقیقات کی جائیں پورا ملک جانتا ہے کہ پی ڈی ای نے اپنی ستائیس سالہ تاریخ میں صرف پر امن احتجاج کیا ہے اس میں دوہزار چودہ میں ایک سو چھپس دن کا تھرنا اور تین نویمبر دوہزار بائیس کا احتجاج شامل ہے جی ہاں پی ڈی ای اس دن بھی پرتشدد نہیں تھی جس دن عمران خان کو گونی مارتی گئی تھی نو مائی پر امن مظاہروں کی وجہ سے چھتا چیکمت تھا لیکن پی ڈی ای ای اتنی مایوس تھی کہ وہ شطرنچ ہی الٹا کر بھاگ گئی اسی لئے اگر کوئی دن انڈسٹڈ ہوا ہے تو وہ ہے پی ڈی ای ای کیونکہ انہوں نے اپنے آساب کھو کر وہ کیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا انہوں نے بچوں عورتوں اور بزرگوں کو گرفتار کیا اور اس سے بھی شرمناک بات یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کو جیل میں پھیک کر ان کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا پی ڈی ای کی لیڈرشپ کو ان کے گھر اور بزنس تباہ کر کے اور گھر والوں کو اغوا کر کے زبردستی پی ڈی ای چھوڑوانے پر مجبور کیا جو اب اپنے پیاروں کی جان بچانے کیلئے تحیقی انصاف چھوڑ رہی ہیں اپرل دوہزار بائیس سے اب تک عمران خان اور عوام نے ہر میدان میں فتح حاصل کی اس کے باوجود کہ پی ڈی ای نے حکومت کی تمام تر مشین میں استعمال کی لیکن اب انہوں نے سیاست کا میدان چھوڑ کر بندوق کے نوک پر لڑنا شروع کر دیا ہے یعنی پی ڈی ایم ہاتھ چکی ہے اور مقابلہ سیاسی میدان میں عمران خان اور عوام نے مکمل طریقے سے جیت لیا ہے یقین نہیں آتا تو الیکشن کرائیں اور پھر دیکھیں عوام کا جرباہ